موسیقی عزیزو خداوند میں آپ کی سلامتی ہو آج ہم آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں اور جس کا موضوع ہے سسر اور بہو کا زنا کرنا اور مرد کا مرد سے جیسے عورت کے ساتھ زنا کرتے ہیں اسی طرح مرد کا مرد کے ساتھ زنا کرنا اور ہم اس کو کلامِ مقدس میں سے سیکھیں گے کہ خداوند کا ان لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے آپ لوگ جانتے ہیں یہ شروع سے ہی ایسا ہوتا آ رہا ہے سسر اور بہو زنا کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس اس کی معلومات نہ ہونے کے باعث ہم اکثر اس بات کو چھپا جاتے ہیں درپردہ کر دیتے ہیں علید کی اختیار کر لیتے ہیں سسر سے لڑکا اپنی بیوی کو لے کر علیدہ ہو جاتا ہے اپنے ماں باپ سے لیکن جو خدا کا کلام ہے وہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے آئیں ہم کلامِ مقدس میں سے احبار کی کتاب اس کا بیس باب بارہ آئیت سے لے کر تیرہ آئیت تک خدا کا کلام پڑھتے ہیں اور لکھا ہے اگر کوئی شخص اپنے بہو سے صحبت کرے تو وہ دونوں ضرور جان سے مارے جائیں انہوں نے انہی بات کی ہے ان کا خون انہی کی گردرن پر ہوگا اور تیرہ آئیت میں لکھا ہے اگر کوئی مرد سے صحبت کرے جیسے عورت سے کرتے ہیں تو ان دونوں نے نہیت مکروح کام کیا ہے تو وہ دونوں ضرور جان سے مارے جائیں ان کا خون انہی کی گردرن پر ہوگا خدا ان کا پاکلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لئے باعث برکت ہو عزیزو آپ نے دیکھا کہ سسر اور بہو اگر یہ اپنے رضا مندی سے زنا جیسی گھنونی حرکت کرتے ہیں تو خدا کا یہ حکم ہے کہ ان دونوں کو جان سے مار دیا جائے اور اسی طرح لونڈے با جو ہوتا ہے جو مرد سے مرد کے ساتھ صحبت کرتے ہیں ان کے لئے بھی خدا کا یہی حکم ہے کہ ان دونوں کو بھی مار دیا جائیں تاکہ ملک سے جو بدی ہے اس کا خاتمہ ہو سکے اس ویڈیو کو ضرور اپنے بہووں سے اپنے والدین سے اپنے تمام عزیزوں دوستوں سے شیئر کریں تاکہ یہ جو گھنونی حرکت ہے یہ ہمارے ملک سے ختم ہو سکے تو ضرور آپ اپنے لوگوں سے اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں خدا ہم آپ کو برکت دے آمین